بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بات کریں گے پاکستان کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے کاروباری طبقے کی بات کریں اپنے صاحب حیثیت طبقے کی بات کریں تو یہ فرنٹ پوٹ پر ہوتا ہے بڑ چڑھ کر حصہ دیتا ہے خیرات کرتا ہے جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہے لیکن بدقسمتی سے عالمیہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے کاروباری حضرات یا پھر ایسے صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں جو کہ خیرات تو کرنا چاہتے ہیں اور شاید کرتے بھی ہیں لیکن وہ خیرات جو ہے اس کی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے ایسے لوگوں کی تعداد بھی اچھی خاصی پائی جاتی ہے ابھی موجودہ صورتحال اب چونکہ کرونا وائرس ہے اور اس صورتحال میں وزیراعظم پاکستان کی طرف سے جو دہاری دار طبقہ ہے اس کے لئے دو سو ارب روپائے کے پیکش کا اعلان کیا گیا ہے ٹائگر فورس بھی منا دی گئی ہے یہ پیکش جو ہے ان لوگوں تک پہنچانے کی تمام تر اقدامات بھی کیا جا رہے ہیں لیکن ہم سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت جو ہے معذرت کے ساتھ ہمارے جو معروف تاجر رہا ہوا ہیں ان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے وہ منظر سے غائب ہو گئے ہیں اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ایسے صاحبہ حصیت لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو اگر خیرات کرتے ہیں تو اس کی قیمت کیوں وصول کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب بھارت کے ہم بات کریں گے بھارت کا گناونا چہرہ جو ہے ایک طفعہ پھر سے سامنے آ گیا جی ہاں ہو کچھ یوں رہا ہے کہ تین ہزار سے زائد اسرائیلی بتایا جا رہے ہیں جن کو کہ مقبوضہ کشمیر میں آباد کرنے کا ایک نیا کام شروع کر دیا گیا ہے بھارت کی طرف سے یہ جو تین ہزار اسرائیلی ہیں بھارت کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر مقبوضہ کشمیر میں یہ نیسمنٹ کرتے ہیں تو یہ صرف پاکستان کے لیے ہی مشکلات یا پھر کشمیریوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے کوشش نہیں کی جا رہی ہے اس سے بھارت کے لیے کیا دینجرس سیچویشن پیدا ہوگی کہ یہاں پر کیا منی اسرائیل ایک بننے جا رہا ہے کیا امریکہ کے لیے کوئی اڈا قائم ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ بھارت نے الٹی گنگا بہنے لگی ہے مسلمانوں کو جس طرح سے تنگ کیا جاتا تھا بھارت کے اندر جب وہ عبادات کرتے تھے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے نمازیں ایرین کی اداگی ہوتی تھی تو ان پر تشدد کیا جاتا تھا اس تشدد کے بیچ میں جو ہندو تھے وہ ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے لیکن اب جو ویجولز حاکو نائنٹی ٹو کی سکرین پر دکھایا جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنگا جو ہے الٹی بہہ رہی ہے اس وقت ہندو جہاں ہندووں پر یہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے ان کی اپنی فورسیز کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آج کے پروگرام میں بات کریں گے جی اپوزیشن جماعتیں ہیں کیا اس وقت کھیل کھیل نہیں ہیں ان کی جانب سے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے حکومت کو ٹپ نائم دینے کے لیے بجائے کہ کرونا کی صورتحال میں پاکستانیوں کے بارے میں سوچا جائے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کو کوئی سٹیٹیجی دی جائے اپوزیشن جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے رانہ عظیم صاحب سے جانتے ہیں سب سے پہلے رانہ صاحب یہ اس وقت جو جنگ کیسی ایک کیفیت ہے ایک جنگ ہے اس وقت جس چیلنج سے ہم سب نمٹ رہے ہیں کرونا کے صورتحال ہے معروف تاجر جو ہیں کاروباری حضرات جو ہیں وہی منظر سے غائب ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا رویزن ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تھوڑا سا مگرم ماضی میں چلیں جے تو ہم نظر آئے گا کہ پچھلے دنوں جب تاجروں کے مطالبات کے لیے احتجاجی تحریک کا معاملہ ہوتا تھا تو بڑی بڑی شخصیات کی شکلیں ہمیں نظر آتی تھی بڑے بڑے لوگ جو تھے ایف پی آر میں مذاکرت کرتے نظر آتے تھے بہت سے لوگ وزیرہ الالہ پنجاب سے ملتے تھے وزیرہ الالہ کیپی کیسے ملتے تھے وزیرہ الالہ سندھ سے ملتے تھے وزیرہ الالہ بلوچستان سے ملتے تھے روزانہ کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوتی تھی بلنک بھارا دعوے کیا جاتے تھے یہ دعوے کیا جاتے تھے کہ اس قوم کی معاشیت کی ریڑ کی ہڈی ہم ہیں مشکل وقت میں ہم پاکستان کا سہار دیتے ہیں ہر مشکل میں ہم نے پاکستان کو سہارا دیا ہے بالکل دیا ماضی میں ہوتا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب کرونا ایک ایسی وبا آئی جس نے پورے ملک کو اپنے ریپیٹ میں لے لیا پہلے زلزلہ ہوتا تھا اس میں نقصان کچھ اور نویت کا ہوتا تھا سلاب ہوتا تھا اس میں کچھ علاقے تباہ ہوتے تھے تو کچھ علاقے ٹھیک ہوتے تھے یہ معاملات اس وقت کچھ اور تھے اب ایسا معاملہ تھا جس معاملے میں پورے پولک کو ایک قوم بننے کی ضرورت تھی اب ان حصوص ٹریڈرز جنہوں نے اپنے مطالبات اپنے ڈھنکے کی چوٹ پر منوائے جنہوں نے ہر چیز پر کہا کہ ہمیں ایسے نہیں ایسا ملنا چاہیے اب جب کرونا کی باری آئی تو میں یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ مجھے صرف پانچ بڑے جو تھے ٹریڈرز نظر آئے جنہوں نے اپنے طور پر بے انتہا لوگوں کی سپورٹ شروع کر دی لوگوں کو دہاری دار طبقے کو پیسے دینے شروع کر دی کھانا راشن یہ چیزیں پچانے شروع کر دی جس میں نمبر ون پہ آگئے بابر محمود ہم نے اوزن پروگرام میں اپنے کیا اس کے بعد خالد پرویز ہے خادی حنیف ہے عمر صدیق ہے شیخ حرفان اقبال ہے جو لارڈ چیمبر آف کامرس کے صدر ہے ان لوگوں نے تو بے انتہا کیا لیکن ان میں سے ایک بھی چہرہ وہ نہیں ہے جو پھڑے باز چہرہ تھا جو تاجر پہلے فرنٹ لائن پہ آکے تاجروں کی سیاست کرتے تھے جن کے ساتھ مطلب سیاسی جماعتوں کے نام لگے ہوتے تھے جو پاکستان سے باہر بھی ٹوورز کرتے تھے پاکستان سے باہر جا کے بہت بڑے سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی کرتے تھے پاکستان کے اندر بھی کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں یہ ایک سوال یہ نشان بن گیا تھا کہ وہ بڑے بزنسمنٹ چلیں ارکانی اسمبلی کی تو سمجھ آئی کہ وہ انہوں نے حکومتی حکامات پر عمل کیا اور اپنے آپ کو لاکڈاؤن کر لیا گھروں کے اندر چلے گئے مگر یہ ٹریڈرز یہ تاجر یہ کہاں گے کیا ان کی مارکٹوں میں جو دھیاری دار طبقہ تھا ان کو انہوں نے بے آسرہ چھوڑ دیا کیا ان کی مارکٹوں میں کام کرنے والے نوجوان جو دکانوں پر مہینے مہانہ کام کرتے تھے انہوں نے بے آسرہ چھوڑ دیا کیا ان کی مارکٹوں میں وہ لوگ جن کی مارکٹوں کا کرایا دکانوں کا کرایا دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے کیا انہوں نے اس کی بھی سپورٹ نہیں کی تو ہم اگر منظر پر دیکھتے ہیں ہم اگر میڈیا میں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو یہ سارے اس طرح لگتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے بھی ارکانی اسمبلی کی طرح اپنے حکومتی حکامات پر عمل کر لیا ہے یہ سارے منظر سے غیب ہیں لیکن ایک حیران کن بعد مدیحہ اس وقت میں نے سامنے آئی کہ کل جمعیہ محمد شباہ شریف نے مختلف ٹریڈر سے رابطے کیے اور ایک ٹریڈر کے ساتھ ٹیلی فونک میٹنگ ہوئی تو اس میں ان میں سے بہت سے راو خالی صاحب سے جان لیتے ہیں راو خالی صاحب اس وقت ملک کو جس سنگین صورتحال کا جس چیلنج کا سامنا ہے اس میں ہم سب کو فرنٹ پوٹ پہ ہونا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ انسانی ہندردی کا معاملہ ہے پھر سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیوں نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں ہمارا تاجر طبقہ جو ہے معروف تاجر طبقہ وہ فرنٹ پوٹ پر آ رہا اور اس وقت بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے حصہ لے رہا ہے جن تک کہ وزیراعظم پاکستان نے ترلی پیکج کا اعلان کر دیا لیکن وہ کچھ انصنامات ہوتے ہیں کچھ پالیسی ہوتی ہے کچھ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں تھوڑا ٹائم تو لگے گا ابھی جو لوگ فوری طور پر آگے آ سکتے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ ہمیں اس بیماری کی نویت اور جو وبا ہے اس کو سمجھنے میں شاید ہم دکت پیش آ رہی ہے ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے یا واقعی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بیماری ایسی ہے جیسے ران صاحب نے کہا یہ نہ سہلاب ہے نہ یہ زلزلہ ہے نہ یہ ہے کہ ایک بندے کو لگ گئی اس کو فلو کی جیسے کھانسی ہو گئی یا بخار ہو گیا ٹائ فائیڈ ہو گیا ملیریا ہو گیا تو وہ آگے پھیلے گی نہیں اس کی جو پھیلے کی ایک تو رفتار ہے وہ اتنی زیادہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے اس طرح سے ابھی نہیں پہلی لیکن دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پھیلاؤ کتنی تیزی سے ہو رہا ہے سب سے ترقی آفتار ملک امریکہ کے وسائل کم پڑتے جا رہے ہیں تو اس کو جب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے یا کرنا چاہیں گے تو ہمیں پھر احساس ہوگا کہ یہ مالو دولت رنگو نسل اور کسی بھی خطے یا بڑے چھوٹے یا سیاست اس سب سے یہ بہت بالاتر چیز ہے اور وہ ہے انسانیت جب انسانیت کی بات جب آتی ہے تو پھر لوگوں کے دل میں وہ گداز پیدا ہوتا ہے وہ کمپیشن جو پرائیمس سے بھی بات کرتے ہیں جو پھر آپ کو یہ فورس کرتا ہے آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جہاں ساری انسانیت خطرے میں ہے آپ کے بھائیوں کی جان خطرے میں ہے آپ کے عزیز و اکارب کی خطرے میں آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے آپ کی اپنی جان خطرے میں ہے